ناظرین بریک کے بعد ایک مطلب پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آئی جی پنجاب عمدت جوید سلیمی صاحب ایسا موجود ہے سر آپ نے دربار لگایا اور آپ نے ایسے چوز کو بلایا کہ آپ نے کس تھانے میں لگنا ہے ان تمام لوگوں نے آپ کو پرفارما فل کر کے دے دیا اب اس میں لوگ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں جو آپ کے مخالفین بھی ہیں اور جو آپوزیشن جماعتوں کے سیاسی لوگ بھی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے آپ ایک ایسے چوز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو تھانہ پسند ہے جہاں اس کی جڑے بہت زیادہ مضبوط ہیں اسی تھانے میں جا کے لگا دیں اس کو نہیں یہ بلکل مس کانسٹرو کیا ہے جس نے بھی یہ بات کی ہے اور مس انڈرسٹینڈ کیا ہے ایشو کو ہمارا ایشو نہیں یہ ہے یہ نہیں ہے کہ میں ایسے چوز کو اس کی پسند کا تھانہ دے رہا ہوں نہیں میں اس کو تین آپشنز کیا ہوں کہ ان تین آپشنز میں جہاں آپ بہتر محسوس کمفرٹیبل محسوس کرتے ہو وہ مجھے بتا دیا جائے اب ان تین آپشنز میں میرے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ میں یہ بات دیکھوں کہ کیا یہ اگر فرسٹ آپشن پہ جاتا ہے تو یہ اس ستانے میں پہلے اس کی کتنی پوسٹنگ نہیں ہے یا اس میں کیا لوگ ایسے لوگ تو نہیں موجود جن کے ساتھ اس کا کوئی ایشوز چل رہے ہیں یا جن کی اس کے جانے سے کوئی نئے ایشوز کریئٹ ہو جائیں گے وہ سارا انیلسز ہم کریں گے ہمارے پاس تمام آفیسرز کا فیڈ بیک میکنزم ہے ہمارے پاس پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ہمارے آفیسرز کے ہر اچھے برے اور ماضی میں جو بھی انہوں نے کیا ہوتا ہے اس کی ریکارڈ محفوظ کرتا ہے سر ایک عام شہریہ سوال کرتا ہے کہ اس نے کسی پولس افسر کے خلاف کمپلین کرنی ہے آئی جی تک پہنچنا ہے تو اس کو بہت مشکلات کا سامنہ کرتا ہے ماضی میں تو ماضی میں نہیں ہم تو بہت آسان کر دیا ہے ہم نے تو آپ کے ایپس پہ ہم دے دیں گے ابھی ہم جو سسٹم بنا رہے ہیں اس میں آپ کے جو ہاتھ میں ٹیلی فون ہوتا ہے سیل فون ہوتا ہے اس میں ایپس دے دیں گے اس ایپس پہ آپ کو تمام فیڈبیک آئی گی ہمارا ایٹ سیون ایٹ سیون کمپلینٹ جو نمبر دیا گیا ہے اس پہ آپ کمپلینٹ لوج کریں آپ کو فوراں اس کا جواب آئے گا سمس آئے گا اور تمام کمپلینٹ آپ خود جاتی طور بھی منٹر کریں گے میرا سسٹم منٹر کریں گے اس سسٹم جنریٹرڈ ایچوز وہ نیچرلی مطلب میں نے ہی کیا ہے تو میں ہی اس کو مام دی ایٹی میٹ ہیڈ آف پولیس دپارٹمنٹ تو وہ سارے کا سارا میں نے ہی منٹرنگ سسٹم نایا ہوا ہے اس منٹرنگ سسٹم میں ہم نے ہم اس کو بہت ہائی لیول جو اس کی انسپیکشنز اور جو اس کی سسٹمز جو ہم نے وہ بہت پوری دنیا کے جو بہترین سسٹمز ہیں فیڈبیک یا کمپلینٹ سسٹم ان کو مدر نظر رکھتے ہوئے وہ ایپس تشکیل دیئے ہیں آجیر صاحب سیاسی مداخلت کی بات کی کچھ روز قبل ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں سبائی وزیر مدر عشید صاحب کے بیٹے پولس والوں پر ٹارچر کرتے ہیں اس کی انکوائری کیا ہوئی اور اس میں دفعات سیون ایٹی اے نہیں لگائی گی جبکہ اس نے جو پولس اہلکار تھے آپ کے انہوں نے کمپلین دی ایف آئی آر دی کہ انہوں نے میرے پر ٹارچر کیا دو دن بعد ایک واقعہ ہوتا ہے ایک پولس والے کا بکلا حضرات ایک اے ایس آئی کو تشدد کرتے ہیں ان پر سیون ایٹی اے لگ جاتی ہے تو کیونکہ وہ ایک سبائی وزیر کے صاحب زادے تھے اس لیے سیون ایٹی اے کی دفعہ نہیں لگی گی سہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ میڈیا میں یا پریس میں ہائلائٹ اس انداز سے ہو جاتی ہیں کہ ایک پارٹی کا کسی بھی پارٹی کا کوئی اس کا اپنا پولیٹیشنز کا کو بچہ اگر کو غلطی کرتا ہے تو دوسری پارٹی کے لوگ اس کو اوت اف پرپورشن بلو آپ کر دیتے ہیں مجھے میں اس بات پیجا نہیں کر رہا میں ایک جنرل بات کرتا ہوں اس اوت اف پرپورشن بلو کرنے سے پریس میں اور میڈیا میں ایک عام شہری جو ہوتا ہے اس کی راہ بان جاتی کہ شاید یہ دیشتگردی ہے دیشتگردی ایک بڑا قانون ڈیفائن کیا گیا ہے اس کی اس کی دفعات ہیں اس کی پورے کی پوری اس کی تشریح مجود ہے قانون میں تو وہ میں اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی ہم نے کوئی سزا تھوڑا دین ہی ہوتی ہے 780 میں ہم نے تو لکھنا ہی ہوتا ہے نا قانون کو وہ کوٹ کو اگر پرمیسیبل ہوگا تو کوٹ اس میں 780 لگا دے گی کوٹ ویسے بھی لگا سکتی ہے 780 کیونکہ ضروری نہیں کیونکہ پولیس نہیں لگا رہی ہے مینی ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ پولیس نے ایک دفعہ لگائی ہوتی ہے کوٹ اس کو کیسل کر دیتی ہے اور بعض اوقات پولیس دفعہ نہیں لگاتی تو کوٹ ڈائریکشن دے دیتی ہے کہ یہ دفعہ دیتی ہے کوئی ایسا پورا کرمیل جیسے سسٹم موجود ہے سر واقعہ پاک پتن ہوتا ہے اور ڈی پیو صاحب کو تبدیل کر دیا جاتا ہے سابق آئی جی صاحب اس کے بعد معافی بھی بانگتے ہیں سی ایم صاحب بھی غیر مشہورت معافی مانگتے ہیں ایسے واقعات جب کھا جاتا ہے کہ پولیس آزاد ہے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ہماری نگلیجنس ہے کوئی اور ہمارے کام میں مدافلت کر رہا ہے سر اس طرح کے واقعات اگر ہوں گے یا اب پاک پتن میں کوئی مانے کا فیملی کو روکے گا اور ڈی پیو تبدیل کر دیا جائے گا پہلی بات یہ ہے کہ It is just a miss handling of the issue میں اس کو کوئی واقعات نہیں ہے کیوں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے یہ واقعہ بہت local level پہلے بھی دو تین بار یہ بات کی ہے یہ ایک miss handling ہے local officers کی یا local management کی وہ miss handling اس طرح ہوتا گیا ہوتا گیا تک پہر اس کو کافی سارا اس میں مطلبنا issues بہت بڑے level تک بن گیا یہ نہیں بننا چاہیے ایسے مسائل پولیس کو دن رات آتے ہیں پبلک کے ساتھ پولیس کے ساتھ جگڑا بھی ہوتا ہے موہ ماری بھی ہوتی ہے بعض اگر پولیس افتانان کی زیادتی ہوتی ہے بعض اگر پبلک کے ساتھ انسان ہے نا human being when two human beings come for an interaction with each other کوئی ایک temper lose کر سکتے ہیں کوئی ایک emotional lose this is but national police officers بھی human beings ہوتے ہیں ان کو بھی بعض اگر غصہ جاتا ہے وہ بھی miss بھی وہ پھر suspend بھی اسی بات پہ ہوتے ہیں punishment بھی ہوتے ہیں dismissal بھی ہوتے ہیں سزا بھی ہوتے ہیں سو میں یہ میں اپنا اگزارش کروں گا کہ ہمیں سپیشل کورسز مناکت کرنے پڑے ہیں پولیس کی بیہیویرال چینج کے لیے ایٹیویرال چینج کے لیے پھر ان کو موقع پہ دیکھو ہر ایک بندے کی ہنڈلنگ مختلف ہوتی ہے دو تین بندے موکے کی نزاکتت کو دیکھتے ہوئے اپنی بہترین سلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے مواشرے میں امن قائم کریں اور مسائل نہ بنائیں وہ پولیس آفسر جو بڑا ہی آنیسٹ ہوگا لیکن وہ ہر وقت مسئلہ بنا کے کھڑا رہتا ہے سم پیپل سم پیپل آر ان اپسیشن آف ایٹ بھی آنیسٹی بھی بھی بیٹی سیم ٹائم اس ہونسٹی کے ساتھ اگر آپ اسیو کو ہینڈل کرنے کا فن بھی سیخ لیں تو یہ کیا ہی بہتر ہوگا کیا ہی بہتر ہوگا کیا ہی بہتر ہوگا ایک فیملی اگر احنری بل لوگ اس کو سمجھتے ہیں دیکھو نا ماشرے میں درچہ بندی ہی ہی ہے مطبب اب میں بھی پولیس آفسر ہوں ہوں میں انسپیکٹر چرنل ہوں میرا کانسٹیبل بھی پولیس آفسر ہے وہ ایک کانسٹیبل ہے ویسے تو ہمیں دونوں انسان ایک جیسے ہی ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں ہے میں تو بڑا ہمپل صاحب ہی میں تو کوئی چیز میرے ساتھ کو ایکسٹر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک درچہ بندی بن گئی اور اس درجہ بندی میں کچھ چیزیں اس درجہ بندی میں کچھ نہ کچھ کا لحاظ ہوتا ہے اس لحاظ کو اگر ہم ملوز خاطر نہ لائیں اور ہم کہنا شروع کردیں کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا آپ نے علاقے میں امن قائم رکھنے کے لیے آپ کو تمام طبقہ فکر کے ساتھ ان بورڈ ان کو دینا پڑے گا تمام سٹیک ہولڈرز ان کو ان کی حصیتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جہاں جس کو جتنی عزت درکار ہے وہ دینی پڑے گی جہاں جس کو جہاں جس کو جتنا امن درکار ہے امن دینا پڑے گا جس مسجد کے امام مسجد کو جتنی ضرورت ہے سیکیورٹی وہ سیکیورٹی دینی پڑے گی جس اپنا مجلس میں ہمیں سیکیورٹی درکار ہے کسی ذاکر کو سیکیورٹی وہ ہمیں دینی پڑے گی اس لیے کہ وہ معاشرے میں عام شہری نہیں ہے وہ چلتے پرتے ایک صاحب الرائے لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے حضرت سیکیورٹی کے آپ نے بات کی تو ایک سب سے بڑا مسجد جو پلس فورس درکار ہے کہ آپ کی فورس کی تعداد کم ہے ایک پلس ریپورٹ کی مطابق جو میں کوٹ کر رہا ہوں چھ سو سنتالیس افراد پر شہریوں پر ایک کونسٹیبل ہے جو ان کی مفاظت کے لیے جبکہ قانون میں بھی ساڑھے چار سو کی تعداد نہیں ہے رورل ایریس یہ کیسے یہ اب فورس کو بڑھائیں گے اب آدھی بڑھتی جا رہی ہے فورس بڑھنی رہی اس طریقے سے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے بجا فرمایا کہ ساڑھے چار سو جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے رورل پولیسنگ کے لیے چار سو پچاس بندوں پہ ایک کونسٹیبل اگر ہم بھرتی کرتے ہیں رکھتے ہیں تو وہ ایک ریزنبلی گوڈ سسٹم موجود ہوتا ہے رورل ایریس انفارچونلی اب ہمارے جو رورل ایریس ہیں وہ بھی کافی آبادی بڑھگی ہے اس میں وہ تمام دیہاب جو ہیں وہ شہروں میں بدلتے جا رہے ہیں اور ہمیں وہ رورل پولیسنگ کی بھی جائے اربن پولیسنگ کی طرف آنا پڑے گا آنے والے وقت میں ہمارے جا اسیو ہے وہ بھرتی کرنے کا اسیو نہیں ہے ہمارا اسیو میں دوبارہ کہوں گا ٹریننگ ہم میرے پاس جو ٹریننگ تپیسٹی وجود ہے اس فکر ٹرینڈ کرنے کے لیے وہ ایٹ ٹرین ٹائم میں پانچ ہزار سے زیادہ بندے شاید چین نہ کر ریکروٹ کورس جائے تو میں یہ کپیسٹی بڑھاؤں گا میں اپنے ٹریننگ انسیٹیوشنز پہ توجہ دلواؤں گا کومتے وقت کی کہ ہمیں کچھ ٹریننگ انسیٹیوشنز دیں کم از کم ہماری جو ٹریننگ کپیسٹی ہے وہ پندرہ سے بیس ہزار کم از کم ہونی چاہیے میں یہ پالسی بنائی ہے کہ میں اپنا ٹرین پرسنٹ آف پلیس پپولیشن ہر وقت ٹریننگ موڈیولز میں لے کے آؤں گا ان کی ٹریننگ چاہے وہ ایک دن کا کورس ہو چاہے وہ ایک ہفتے کا کورس ہو چاہے چھوٹے چھوٹے کورسس کراؤں گا ان کو چھوٹے چھوٹی باتیں بتاؤں گا ان کو وقت کے ساتھ 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 جی ٹرانس فارم ہوتے رہے تو انشاءاللہ تالا جی تھی آپ نے بڑے اچھی بات کی کہ کہ اربن پولیسنگ کی طرف جانا پڑے گا اگر آپ لاہور کی بات کرے تو پی آر یو فورس یہاں ہیں ڈالفین فورس یہاں ہیں ڈالفین فورس یہاں ہیں ڈالفین فورس یہاں ہیں پنجاب بہت بڑا سوپہ ہے بھاولپور میں کوئی شہری رہ 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 تو اس کو شاید اس طرح موڈل پولیس نہیں مل رہی اس کا مستہ صال رہی ہو رہی ہاں یہ مازی میں کچھ اچھے سٹیپس لئے گئے جس میں پی آر یو یا ڈالفن جس کو ڈالفین بسکلی ترکیش موڈل کی پولیسنگ یا دوسری جوروپین ایریا سے باتیں لائے گئیں لیکن ہمیں ان سب کو انٹیگریٹ کنا پڑے گا تھانے کے ساتھ بیسک یونٹ ہمارا تھانے میں تھانے کو ڈریس کروں میں اس تھانے کو انٹیگریٹ کروں گا آپ مسئلے کی جڑ کو پکڑنا چاہتے ہیں میں مسئلے کی جڑ کو پکڑنا چاہتے ہیں میرا مسئلہ تھانہ ہے میرا ایشو تھانے کے ساتھ ہے میں ذاتی طور پر اس وقت سمجھوں گا کہ پولیس ٹھیک ہو گئی ہے جب میں ایک عام شہری کے طور پر کسی بھی تھانے میں جا کے اف آئی آر درج کرا سکون کو درج ہو جائے ایجی صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پچھلے چار سے پانچ سالوں میں پولیس ٹی بارٹمنٹ کے بارے میں یہ بات زبان زدہ عام تھی کہ پولیس ٹی بارٹمنٹ پولیس ٹی بارٹمنٹ نہیں رہا پروپٹی ڈیلرز بن چکے ہیں اور اس کو کس طرح خیٹہ کریں گے یہ ایک بہت بڑا یہ اپنے افسران پر شامل ٹھیک ہے بات کر رہے ہو یہ ایک منیس ہے جو ہمارے بیری انفارچونیٹ کہ اس کو مجھے اس پہ توجہ دینی پڑے گی اس میں ہمارے کچھ بیس افسران جو ہے وہ اپنا پروپرٹیز بزنس میں اپنے آپ کو پیسے کمانے کے لیے اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیس کر لیتے ہیں تو میں اس پہ سختی سے کام کروں گا کہ آپ کے ایسے چو تک اپنے آپ کی گرس میں نشب ہو چکے اس کو نہیں رہنے دوں گا جو اس کام میں مشغول ہیں صرف وہی لوگ کام کریں گے جو صرف اور صرف پولیس کا کا اور صرف جو سینئر ترین افسران تھے اور جو سینئر افسران ہیں وہ بھی ان کو بھی چیک کریں گے ٹھیک ہے میں بریک لے دوں بریک اور واپس آتا تو ناظرین ہمارے ساتھ روئے گا